یا اللہ تیرے ذکر سہی دن اپناہ تمام بچوں کی شام بچوں کی شام الحمدللہ کی رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدی الانبیائی والمرسلین اللہ معافظ باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اور کرسمندین چاہیں گے ناظرین پروگرام بچوں کی شام لیے ایک مال پھر حاضر ہیں اور آپ لوگوں پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کہتا ہوں مرحبا کہتا ہوں پیارے بچوں اور کرسمندین چاہیں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب کماروں کے سب سے ولدوں آپ کو دودھ پاک کی فتیلت سناتا ہوں اللہ پاک کے آخری نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشات فرمایا جب جمعہ رات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے کلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعہ رات کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑتا ہے صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی ہاں تو پیارے بچوں اور مدنی چاہیں گے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ ورحمت اللہ وبرکاتو جی ہاں تو مدنی چاہیں گے ناظرین اور پیارے بچوں آئیں بڑھتیں گے پہلے سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے جانو جس کا نام ہے جاں تلاوت قرآن پاک بچوں کی شام اعوذ باللہ منشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 رحیم عزیز 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 عزی موسیقی 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 بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام موسیقی 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 ہمارا مدنی مقصد کیا گئے مجھے ہمیں ہم ساری دنیا سے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ جی تو مجھ نہیں چاہیں گے ناظرین اور پیارے بچوں آئیں دیکھتے ہیں امید ہے احل سنت کے مدنی پھول کارٹون دیکھنا کیسا پا میں کارٹون دیکھتا ہوں کارٹون بٹے گندے بچے دیکھتے اچھے بچے نہیں دیکھتے آپ نہیں دیکھتے کارٹون دیکھنا اچھا نہیں اس میں بڑی غلط غلط چیزیں ہوتی ہیں ماردار سکھاتے ہیں کرائم سکھاتے ہیں اس میں کارٹونوں میں اور بہت بڑے بڑے کارٹون دیکھنے لے کارٹون تو مدنی چینل پر غلام رسول اور فیضان یہ دیکھا گئے ہیں یہ بڑے معلومات کے اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سلو علیہ الحبیب سلو علیہ الحبیب جی سوال ہوا تھا کہ کارٹون دیکھنا کیسا اور عمیدہ لسنند نے اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرمائے جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچے آپ کی کچھ کال اپنے پروگرام بچوں کی شامل کرتے ہیں میرا نام خورم شہزاد ہے میں ڈیرہ سمی خان سے بات کر رہا ہوں آج میں آگ کو نہ سناؤں گا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا رجالہ نام محمد جزاک اللہ آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شامل میں کال لگی اور آپ نے ہمیں ناظر سنائی جزاک اللہ خیرہ جی مدنی چینگی ناظرین بیار بچے آپ کے ایک اور کال بچوں کی شامل میں شامل کرتے ہیں میرا نام زرینہ تاریہ ہے میری عمر تقریباً آٹھ سال ہے میں لہور سے بات کر رہی ہوں آج کے سوال کا جواب چھے جی آپ نے سوال کا جواب یہ پروگرام گیند تک کہیں نہیں جائیں گی تو آپ کو درست جواب آ رہا ہوں گا جی نیکس کال دیجئے گا میرا نام امی ہانی ہے میں فیصلباد سے بول رہی ہوں آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی زہر کی نماز میں چھے سنتے ہوتی ہیں کٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جی آپ نے سوال کے جواب دے پروگرام گیند تک کہیں نہیں جائیں گی تو آپ کو درست جواب آ رہا ہوں گا جی نیکس کال دیجئے گا میرا نام سانیہ حرون اتاریہ ہے میں لہور سے بات کر رہی ہوں آج کے سوال کا جواب ہے چھے سنتے کٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جزا کلاہ خیر جزا کلاہ خیرہ آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کھول گیا لپاک آپ کو بار بار میڑھا مدینہ دکھا ہے اور آپ نے سوال کا جواب دے پروگرام کرنے تک کہیں نہیں جائیں گی تو آپ کو ضرور جواب آ رہا ہوں گا جی تو مدنی چاہیں گے ناظرین اور پیارے بچے آئیں بڑھتے ہیں ہمارے حارون بھائی کی طرف جو ہمیں پیارے صحابہ رضی اللہ عنہ کے سیکمنٹ میں ایک بڑے کی پیارے صحابی حضرت حارسہ بن نومان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتائیں گے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سن چکے ہیں اور آج بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سننے والے ہیں جن کا نام ہے حضرت حارسہ بن نومان رضی اللہ عنہ آئیں آپ رضی اللہ عنہ کی لائف کے بارے میں کچھ سنتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو نجار میں سے ہیں جنگ بدر اور جنگ احد وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں شریک ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں بھی ان کی تلاوت کی آواز سنی سبحان اللہ آپ رضی اللہ عنہ کی امی جان کے ساتھ بہت آپ اپنی امی جان کے ساتھ بہت ہی عدب اور بہت اچھی طریقے سے پیش آتے تھے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور وہاں سے چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں انہیں بتایا کہ وہ شخص حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ رضی اللہ عنہ کے سلام کا جواب دیا تھا آپ رضی اللہ عنہ آخری کی عمر میں نابینا یعنی اندھے ہو گئے تھے اور پھر ہر وقت اپنے مسلح پر بیٹھے رہتے تھے اور اپنے مسلح کے پاس ایک ٹوکری میں خجور بھر کر رکھتے تھے جب کوئی ضرورت مند مسکین وغیرہ آتا تو آپ اسے خجور دے دیتے تھے اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری حساب مغفرت ہو آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ کہہ رہا حضرت بھئی اب ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں آئے جزاک اللہ کہہ رہا اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادہ نصیب فرمائے اللہ پاک آپ کو آڑی میں بار عامل بنائے جی ہر سغابی یہ نبی جن نبی جن نبی ہر سغابی یہ نبی جن نبی جن نبی سب سغابی آتے بھی جن نبی جن نبی حضرت صدیق بھی جن نبی جن نبی اور عمر فاروق بھی جن نبی جن نبی عثمان غلی جن نبی جن نبی فاطمہ اور علی جن نبی جن نبی ہے غسن غسین بھی جن نبی جن نبی ہر سو جائے نبی جن نبی جن نبی ہے معا Episode ابو سفیان بھی جنتی 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 کرٹس مدنی چینل آرمدنی چینل جی تو مدنی چینل کے ناظرین و پیارے بچوں ہیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانے وہ اگلا سیگمنٹ کیا ہے جس کا نام ہے نظم ٹائم بچوں کی شام پیاسا کوہ پیاسا کوہ پیاسا کوئا آیا اٹھتا اٹھتا مٹکے پہ پانی پینے کو پھر ڈالا موجو مٹکے میں کائن 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 پانی کو دیکھا تو بہت نیچے تھا کائن 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 ک اگر کچھ کرنا چاہیں تو راستہ نکل ہی جاتا ہے جو محنت سے جی نہیں چوراتا وہ کامیاب رہتا ہے جی ہم نے دیکھی نظم پیاسا کا ہوا آیا اڑتا اڑتا مٹ کے پہ پیاسا کا ہوا نظم کا نام تھا جی تو مدین چاہیں گے ناظرین ہم پیار بچہ آپ کے کچھ کال اپنے پروگرام بچوں کی شام میں شامل کرتے ہیں میرا نام محمد سایم داتا ہے میجے آپ کا کچھلا وچہ کی سایم بہت اچھا لگتا ہے آج میں آپ کو نا سناوں گا آنکھوں کا سا رہے نامے محمد ساکا ہو جا جا لائے جزاک اللہ خیرہ آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شامل کرتے ہیں جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ جی نیکس کال دیجئے گا میں پاکتا نشیر سے امام شکتاری بات کر رہا ہوں مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے جزاک اللہ خیرہ بچوں کی شام زندہ بات کیڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جی آپ نے بتایا کہ آپ کو بچوں کی شام اچھا لگتا ہے تو اسے دیکھ رہے ہیں کی دعوت عام کریں جی نیکس کال دیجئے گا میرا نام سامیہ سلمان ہے میں آپ کو آج کا سوال کا جواب بتاؤں گی ظوہر میں بارہ رکاتے ہوتی ہیں جس میں سے چھ سنت ہوتی ہیں جزاک اللہ جی آپ نے سوال کا جواب دے پروگرام کرنے تک کہیں نہیں جائیں گی آپ کو ترس جواب ماروں گا جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچے آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانے اگلے سیگمنٹ کا نام لینے سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہم وہ جو الفاظ ہیں وہ پہلے سیکھ چکے ہیں ہم چاہریں گے آپ کا ریویزن بھی ہو جائے اور ہمارا اگلے سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تعلم اللغة العربية یعنی آئیں عربی سیکھیں ہمارے ہاتھ میں یہ چار پرچیاں ہیں پرچیوں کی تھوڑے تھوڑے سیٹ ہیں یہ جس میں چھے چھے پرچیاں لگی ہوئی ہیں جس میں چھے چھے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس ایک پیپر بھی ہے جس میں ابھی تک جتنے ہم نے الفاظ سکھ لی ہیں عربی کے اس کی اردو لکھی ہوئی ہے تو آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آج ہم جتنے الفاظ ہم نے سکھ لیے ہیں ان الفاظوں کی ریوائزنگ کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہ الفاظ ہمیں ریوائز بھی ہو جائیں اور ہمیں اگر وہ الفاظ مس ہو گئے بھول گئے ہو تو ہمیں دوبارہ سے وہ یاد بھی آ جائیں لیکن کرنا کیا ہے ہمیں کرنا ایسے ہے کہ ہمارے ساتھ چار بچے ہیں یہاں پر تو دو کی ایک ٹیم ہو جائے گی دو کی ایک ٹیم ہو جائے گی تو نام کیا رکھیں ہم ایک ٹیم کا مکی اور مکی ٹیم اور دوسری ٹیم کا مادینی ٹیم یہ جو پیپر ہے یہ پیپر ہمارے جائے گا حزیفہ بھائی کے پاس کیونکہ ہمارے حزیفہ بھائی بھی شروع سے ہمارے ساتھ ہیں تو ان کو بھی کئی الفاظ عربی کے یاد ہوں گے تو ان کو کیا کرنا ہے ان کا بھی ایک انتحان ہے کہ بچے الفاظ سنائیں گے عربی کے یہ اس کو چیک کریں گے کہ آیا کہ انہوں نے صحیح سنایا یا غلط تو یہاں لکھا ہوا ہے صحیح یا غلط آپ کو نشان لگانا ہے پھر بعد میں ہم آپ کی بھی چیکنگ کریں گے کہ آپ نے کتنے صحیح کیے اور کتنے غلط کیے حسین بھائی یہ پیپر دیدہیں ہزیفہ بھائی کو چلیں بھائی تو ہمارے حسین بھائی حسان بھائی یہ چھے الفاظ آپ کو پوچھنے ہیں اور چھے الفاظ یہ آپ کو پوچھنے ہیں اچھا بھائی یہ الفاظ آپ کو پوچھنے ہیں اور یہ چھے الفاظ آپ کو پوچھنے ہیں کس سے پوچھیں گے آپ آپ دو پوچھیں گے ان دو سے اور آپ دو پوچھیں گے ہماری مکی ٹیم سے تو پہلے پوچھیں گے ہمارے حسان بھائی کن سے پوچھیں گے آپ مائک پہ بولیں مائک دے علی سے علی بھائی سے پوچھیں گے تو علی بھائی آپ تیار ہیں جی آپ ان سے پوچھیں گے اردو میں ٹھیک ہے آپ کے پاس کیا لکھا ہوا پہلا لفظ مائک پہ مائک پہ اسکیل اسکیل تو جو بچے ہمارے سب مدنی چینل پر ہیں وہ بھی سنیں کہ آیا کہ انہوں نے جو عربی بتائی ہے وہ عربی صحیح بتائی ہے یا غلط بتائی ہے چلیں شروع کریں جلی شابش اسکیل مسترہ مسترہ جی نمبر دو کپڑے ملابس جلی جلی شابش تالہ کفل جلی جلی کیا پوچھا آپ نے دمبا خروف دی شابش گلاس کسن آپ کے ہو گئے چھے الفاظ بیگ حقیبہ حقیبہ ماشاءاللہ 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 حسیفہ بھئی کتنے آپ نے صحیح کیے کتنے غلط کیے سارے صحیح ہیں ماشاءاللہ سارے صحیح ہیں اور جواب بالکل درست دیئے ہیں مہااللہ جو ٹیم جیتے گی جو دو اچھے ہمارے جیتے ہیں انشاءاللہ ہم انہیں توفے بھی پیش کریں گے انشاءاللہ چلیں بھائی اب باری ہے آپ کی ٹھیک ہے آپ پوچھیں گے ان سے آپ مائک دیں ان کو چلیں بھائی جی شابش جلی اللی میں آم کھا رہا ہوں کھا رہا ہوں لائن لائن سے چلیں نا جی چلیں ٹھیک ہے پوچھیں پوچھیں میں آم کھا رہا ہوں آقل المانجو آقل المانجو جی آگے نمبر دو اونٹ اونٹ جمل جمل ماشاءاللہ جلی اللی جمل زمین زمین ارد ارد جی سلاجہ سلاجہ آگے کافی کوررا ستون کوررا ستون ماشاءاللہ بارش بارش مطر مطر ماشاءاللہ جی حصفہ بھائی کتنے صحیح کتنے غلط ہیں سارے درست ہیں سارے درست ہیں ماشاءاللہ جواب بالکل درست دیئے ہیں آلکہ تو ماشاءاللہ برابر مقابلہ چل رہا ہے اب باری ہے ہمارے آپ ہی ان سے سوال کریں گے جی مائکن کو دے دیں بیٹا چلیں اب آپ سوال کریں گے ان سے آپ پینسل کلم الرساس کلم الرساس ماشاءاللہ ماشاءاللہ آم مانجو مانجو ماشاءاللہ چابی مفتاہن مفتاہن ماشاءاللہ جی پانی 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 سن پانی کو آپ نے کہا کس چلیں آگے 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 جی مان مان غلط ہو گیا چلیں آپ نے صحیح کر لیا ہم ان کا جواب صحیح مان لیتے ہیں جی ماشاءاللہ جی آگے بکرا 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 مائز مائز ماشاءاللہ مائز شجارہ پڑھ کر کے بولیں درخت شجارہ درخت کیا کہتے ہیں شجارہ شجارہ جی حصفہ بھئی کتنے صحیح بتائے کتنے غلط بتائے ایک غلط اور سارے صحیح ہیں ایک غلط بتایا اس میں پھر آپ نے صحیح کر لیا تھا لیکن آپ کو اس کا آدھا نمبر ہم دیتے ہیں آدھا نمبر دیتے ہیں ماشاءاللہ بکیا جواب ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے دیئے جی اب باری ہے کن کی آپ کی آپ پوچھیں گے ان سے آپ سے پوچھیں گے آپ سے پوچھتا ہے چلیں جب آپ مائک دینن کو جلدی اللہ شابش آسمان آسمان سما ماشاءاللہ جلدی اللہ شابش گوش مائک پہ گوش لحم لحم جی شابش جی گوش حسین بھئی آپ مائک ان کا پکڑ لیں پھر یہ پرچی میں دیکھ کے بتا دیں گے جلدی اللہ شابش جی اب آگے دیکھیں آگے کیا لکھا ہوا ہے آپ دوبارہ سے پوچھیں پہلا کیا لکھا ہوا ہے آسمان آسمان سما ماشاءاللہ نمبر دو گوش 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 کیا کہتے ہیں لحم لحم ماشاءاللہ گوڑ جی گوڑ گوڑ سربون جی جلدی اللہ سربون سربون چلیں آگے چلیں انہوں نے کہا سربون گلتی ہے کل ہم نے پڑا تھا کہ بوڑ کو سربون 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 کہتے ہیں گلتی تھوڑی سی ہوئی ہے اور صحیح کر لی ہے جی آگے ماشاءاللہ اگلا آر بی سیکھو کیا کہتے ہیں آر بی سیکھو وہ کیا کہتے ہیں یہ تو ہم نے لکھا بھائی نہیں ہے اس میں لکھا بھائی لکھا بھائی اچھا چلیں بھائی یادیں آپ کو میرا نام کیسے بتائیں گے یہ لکھا بھائی میرا نام عربی میں کیسے بتائیں گے بتائیں آپنا نام اسم حسان اسم حسان ماشاءاللہ جی عزفہ بھائی ہو گئے سارے ہو گئے آپ کے ایک باقی ہے ایک باقی ہے جی شابش جلدی دو باقیاں جلدی کرو بیٹا وہ کیا کہتے ہیں امامہ 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 کہتے ہیں ماشاءاللہ لاس کیا ہے آپ کے باس جلدی کریں بوتل بوتل قارورا قارورا ماشاءاللہ جی عزفہ بھائی کتنے صحیح بتائیں کتنے غلط بتائیں انہوں نے ایک میں ان کو ہاف نمبر ملا اور سارے ماشاءاللہ ان کے دوستہ جی ماشاءاللہ اس طرح ہمارا یہ مقابلہ جدے کون کون جیتا کون ہارا یعنی یہ ہمارے بچوں نے ماشاءاللہ یہ سارے چوبیس الفاظ ماشاءاللہ سب کے سب یاد کیے اور آپس میں اس کی تقرار بھی کی ہے تو آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو پورے چوبیس الفاظ سنا دے گا اچھا پورے چوبیس الفاظ چلو بھائی آپ سنائیں یہ دکھائیں بھائی حسیفہ بھائی پیپر دکھائیں مائک لے کے اسکیل کو کیا کہتے ہیں میس طرح میس طرح کپڑوں کو ملابسہ ملابس تالے کو حقیبہ تالے کو حقیبہ کہتے ہیں غلطی ہو گئی ہے تالے کو کف 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 کہتے ہیں دمبے کو دمبے کو خروف خروف گلاس کو کس بیک کو جلی کریں حقیبہ حقیبہ پینسل کو کلم الرساسی آم مانجو چابی کف نہیں غلطی مفتا پانی آنی جلدی جلدی شابش ما بکرا مائز مائز درخ شجرہ شجرہ میں آم کھا رہا ہوں آکل المانجو اوٹ جمل زمین قرد سفرج سلاجہ کافی بارش مطر آسمان سما گوش لحم بورڈ سببورہ میرا نام فزیر ہے آواتا نام عربی میں بتائیں اسمی محمد یایا اسمی محمد یایا امامہ امامتن اور بوتل کو کیا کہتے ہیں بارورہ ماشاءاللہ انہوں نے چوبیس میں سے بہت سارے الفاظ درست سنائے ہیں بائیس کیا کہیں گے سب بائیس درست سنائے ہیں بائیس درست سنائے ہیں ماشاءاللہ جو روز پڑھتے ہیں جو روز آتے ہیں تو وہ یاد بھی کر لیتے ہیں تو یہ مقابلہ برابر ہوا انشاءاللہ ہم دونوں ٹیموں کو گف پیش کریں گے لیکن ابھی ہمارے پاس دو رکھے ہوئے ہیں ایک گف ہم ان کو پیش کر دیتے ہیں جنہوں نے بائیس سنائے ہیں اور باقیہ کو انشاءاللہ ہم سیگمنٹ کے بعد پرگرام کے بعد گف انشاءاللہ پیش کریں گے جی آپ لے لیں بیٹا جزاک اللہ خیرہ را کرتا جی ہم نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا آئے روی سے کہ میں ایک مقابلہ ہوا جس میں تقریباً سبھی کے سبوں دو ٹیمیں تھی اور دونوں ٹیموں کا ٹھائی ہوگیا مقابلہ پھر ایک بچے نے بائیس الفاظ آئے بھی سیکھے میں جو سیکھے تھے وہ سنائے بہت اچھا یہ مقابلہ رہا اور اس میں پتہ بھی چلتا ہے کہ کون بچے ریوائز کر رہا ہے روز کون بچے لکھ رہے کر جا کے اور کون بچے کول بھی ہمیں سناتے ہیں دیکھتے ہیں جی تو مدنی چینگی ناظرین پیار بچے آئیں بڑھتے ہیں آپ کی کول کی طرف میں سے سناتے ہوتی ہے جی احمد رضا بھئی آپ کو میں اور مختلف ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے پچھلی پروگرام سے بات بتائی ہے کہ کول کرنے کا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ بیکگراؤنڈ میں کوئی آواز نہ ہو جیسے بہت بچے مدنی چل رہا ہوتا ہے اور وہ کول ریکارڈ کرواتے ہیں تاکہ آپ کے ہمیں بیکگراؤنڈ میں کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہمیں آپ کی وائس سمجھ میں ہم بتا سکیں گے کلیر ہو ہمیں سمجھ میں پھر ہم بتا سکیں گے آپ نے کیا بولے تاکہ صحیح اور آپ شروع میں جب بھی کول کریں تو آپ اپنا نام ضرور بتائیں جی نیکس کول دیجئے گا میں محمد حنان حافظہ بات سے بول رہا ہوں آج میں آپ کے سوال کے جواب دوں گا آپ کے سوال کا جواب ہے زہر کی نماز میں چھ سنتے ہوتی ہیں کچم مدنی چینل ہمارا مدنی چینل کہم کچھ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جی نیکس کول دیجئے گا میرا نام یہ پر انتاریہ ہے میں لاہور سے بات آرہی ہوں جہاں آپ کا فروگرام بچوں کی شام بہت پسند ہے آج کے سوال کا جواب ہے کہ زہر کی نماز میں چھ سنتے ہوتے ہیں کچھ مدنی چینل زدہ کرا سکنی جی اپنے سوال کا جواب دیا پروگرام کرنے تک کہیں نہیں جائیں گی تو آپ کو ضرور چوب آنے ہوگا جی نیکس کال دیجئے گا میرا نام بچیہا ہے میں سرگودہ سے بات کر رہی ہوں آج میری چوتھی کال ہے آپ کے سوال کا جواب ہے زہر کی چھ سنتیں ہوتی ہیں ساک اللہ خیرہ جی نیکس کال دیجئے گا جی آپ نے سوال کا جواب دیا پروگرام کرنے تک کہیں نہیں جائیں گے تو آپ کو درست جواب آنے ہوں گا جی تم بات نہیں چاہیں گے ناظرین اور پیارے بچے آنے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانے بڑھا ہمارا اگلے سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے امتخان آپ کی اکل کا بچوں کی شام جی امتخان آپ کی اکل کا سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمنید کرتا ہوں آپ دیکھتے ہیں کون امتخان میں حاضر دماغی کا استعمال کرتا ہے سب سے پہلا سوال جواب دیں گے بسم اللہ شریف پڑھیں پھر بتائیے کہ اس میں اللہ پاک کے کتنے اور کون کون سے نام آتے ہیں ہم پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں دیکھیں پھر اللہ پاک کے کون کون سے نام آتے ہیں جی آپ مائی کو اٹھا کے جواب دیں میں نے سوال کیا کہ بسم اللہ شریف پڑھیں اور پھر بتائیں کہ اس میں اللہ پاک کے کون کون سے نام آتے ہیں تین جی اس میں تین نام آ رہے ہیں کون کون سے اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر بتائیے کہ کون کون سے اللہ پاک کس میں نام آتے ہیں میں نے سوال کیا تھا اور آپ نے جواب دیکھ تین نام آتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے یا نہیں جی بتائیں آپ بتائیں میں نے سوال ان سے کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر بتائیے کہ اس میں اللہ پاک کتنے اور کون کون سے نام آتے ہیں انہوں نے جواب دیکھ تین اور وہ اللہ الرحمن الرحیم آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جواب درست ہے جی جواب درست ہے یہ تو یہ کہتے ہیں جی آپ اپنے ہاتھ پر کہتے ہیں کہ پتا چلے آپ کو جی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ان کا جواب درست ہے میں نے ان سے سوال کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر بتائیں کہ اس میں اللہ پاک کے کون کون سے نام آتے ہیں انہوں نے جواب دیا اللہ رحمان اور رحیم یہ صحیح ہے جی آپ کا جواب بلکہ درست ہے سبحان اللہ چلیں آپ کا جواب بالکل درست ہے آمین جی اب اگلا سوال اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ آڑی وآڑی وسلم کی ولادت شریف یعنی برت کہاں ہوئی سوچیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ آڑی وآڑی وسلم کی ولادت یعنی برت کہاں ہوئی اس سوال کا جواب مجھے کون دے گا چلیں ہمائیک دیں میں نے سوال کی کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ آڑی وآڑی وسلم کی ولادت شریف یعنی برت کہاں ہوئی میں آپ کو سوال دوارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں میں نے سوال کی کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ آڑی وآڑی وسلم کی ولادت شریف یعنی برت کہاں ہوئی یہ آپ بتائیں مکہ تل مدینہ مکہ تل مدینہ چلا آپ کول لیتے ہیں تب تک آپ سوچیں میرا نام شاہ برمانے میں شاہ پر جانیا سے بات کر رہا ہوں رمضان بھائی مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے میں آپ کو سوال کا جواب دوں گا آپ کے سوال کا جواب ہے گوھر کے نماز میں چھے رکاتے سننا تر ہوتی ہیں م دن یہ چینل اپنے سوال کا جواب دیں پروگرام کے انہیں تک کہیں نہیں جائیں گے آپ کو درست جوابрон겠�una کیا جیوں اکسکال دیجا گا میرا نام حانیہ بطول ہے میں آج کے سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں جزوہر کی نماز میں چھے سنتے ہوتی ہیں جی آپ نے بھی سوال کا جواب دیں پروگرام کے انہیں تک کہیں نہیں جائیں گے آپ کو درست جوابрон signed anna جی کچھ کو علیکس چاہد دیتے میرا نام محمد واصف اتاریے میں آج آپ کو سوال کا جواب دوں گا زہور میں بارہ رکعتیں ہوتی ہیں کل چھ سنت ہوتی ہیں جزاک اللہ خیرہ میرا نام عبدالیمان ہے میں پانچ سال کو ہوں مجھے آپ لوگا پرگرام ہر روز اچھا لگتا ہے میرا نام عائشہ فاطمہ ہے میں جنگ صدر سے بات کر رہی ہوں آپ کی سوال کا جواب ہے کہ زہر کی نماز میں چھ سنتیں ہوتی ہیں جی آپ سب انہیں سوال کا جواب دے پرگرام کرنے تک کہیں نہیں جائیں گے تو آپ کو دروس جواب آنے ہوں گا کچھ بچوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو پرگرام بچوں کی جواب اچھا لگتا ہے تو اس سے دیکھنے کی دعوت عام کرے آپ سب کو بہت بہت شکلیا اور میں نے جو سوال کیا وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آج کا سوال جو میں نے آپ سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج کا سوال یہ ہے کہ زہر کی نماز میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں زہر کی نماز میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں آپ کیا کہتے ہیں مکہ میں جی مکہ شریف میں مکہ شریف سب انہیں آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں میں نے ان سے سوال کیا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلوہ اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی برد کاؤں ہوئی اور انہوں نے جواب دیا مکہ شریف میں غلط غلط پھر آپ کیا کہیں گے کہاں پہ مکہ شریف آپ کا جواب غلط ہے بلکہ ان کا جواب پھرکو درست ہے آمین جی اللہ پاک کے آخری نبی صلوہ اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی آمین نبی پاک صلوہ اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام محمد میں کتنے غروف ہیں سوچیں جب تک آپ سب سوچیں ہم کوئل لیتے ہیں نام حریر طاریہ ہے میں وانگر سے بات کر رہی ہوں آپ کے سوال کا جواب ہے سہر کی نماز میں چھے سنتے ہوتی ہیں اس مدی چینل ہمارا مدی چینل مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اطلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ جواللہ خیرہ جزا کیلاو خیر آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کول گئر آپ نے ہمیں نعرے لگا ہے جزا کیلاو خیر جی نیکس کول دیجئے گا میرا نام مکی اتاری ہے مجھے بچوں کی سام سے اس لئے بہت اچھا لگتا ہے اس کے سوئر کا جواب چھے ہے جیٹس میں نے چینل ہم مہرم نے چینل جی آپ نے سوال کا جواب کے پروگرام گرنٹ تک کہیں نہیں چاہیے گا مکی بھائی آپ کو درست جواب آنے ہوں گا جی نیکس کول دیجئے گا میرا نام مکی اتاری ہے میں کراچی سے بات کر نہیں ہوں جہور کی چھے سنتیں ہوتی ہیں جی آپ نے سوال کا جواب دیا پروگرام گرنٹ تک کہیں نہیں جائیں گے تو آپ کو درست جواب مانوں گا میں نے جو سوال کیا ہے وہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جی چلے آپ جواب دیجئے گا کس نہیں ملا ان سے پوچھ لیتے چلے آپ کیا کہتے ہیں چار عروف آتے ہیں پوچھ لیں چار عروف آتے ہیں جی آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ جی میں نے سوال کیا تھا کہ محمد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام محمد میں کتنے عروف ہوتے ہیں اور انہوں نے جواب دیا چار عروف ہوتے ہیں اور ان کا جواب بلکل ہے درست ہے راک اللہ ہوگی آمین جی تو مدنی چاہیئے ناظرینوں پیاروچھوں یہاں پر نارے لگاتے ہیں ہر صغابی نبی جنہی 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 ہر صغابی نبی جنہی 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 سب صحابیات بھی جنہی 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 سب صغابیات بھی جنہی 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 چار یاران نبی جنہی 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 حضرت صدیق بھی جنہی 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 اور عمر فاروق بھی جنہی 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 مانے گونی، جنمدی، جنمدی، فاطمہ اور عڈی، جنمدی، جنمدی، ہن قسن گسل بھی، جنمدی، جنمدی، حرزوجہ نبی، جنمدی، جنمدی، ہن معاویہ بھی، جنمدی، جنمدی، اور ابو سفیان بھی، جنمدی، جنمدی، کٹس مدنی چینل، ہمارا مدین ہے آبا جی جو میں نے آپ سے ہمارے ناظرین سے آج کا سوال کیا ہے وہ میں دورہ دیتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں میں نے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ زہر کی نماز میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں زہر کی نماز میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں چار سنتیں فرس سے پہلے ہوتی ہیں اور دو سنتیں فرس کے بعد ہوتی ہیں اور چلیں آج کا سوال کا جواب ہے چھے جی آگے چلتے ہیں آگے سوالات کرتے ہیں لفظ بادل میں اگر ہم شروع کے دو حروف کم کر دیں تو کیا بنے گا شروع کے دو حروف جی آپ جواب دیں زواں کیا بنے گا زواں لفظ بادل میں اگر ہم شروع کے دو حروف ہٹا دیں تو کیا بنے گا کیا لفظ بنے گا دو حروف ہٹانے شروع کے اور کوئی جواب دیں گا بادل میں شروع کے دو ورڈ ہٹا دیں پھر کیا بنے گا دل چلیں آپ کیا کہتے ہیں دل بنے گا دل بنے گا جی بتائیں آپ بتائیں دل بنے گا جی دونوں کا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ ٹھریک کو سیون سے ملٹی پڑائے کریں تو کیا جواب بنے گا آپ لوگ سوچیں جب تک میں ایک اور کول لے لیتا ہوں جی نیسٹ کول دیجئے گا میرا نام حسان رزر تاری ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں آج کے سوال کا جواب یہ جی آپ نے سوال کا جواب دیا آپ کا جواب بلکل دوسر نیکس کول دیجئے گا میرا نام میرا فت بہا پیٹوپٹ ایک سنگھ سے بات کر رہی ہوں آج کے سوال کا جواب ہے جوہر کن میں سے چھ سنتے ہوتی ہیں جی جدا کے لاؤ خیر آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کول دی جی سوال کا جواب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم 3 کو 7 سے ملٹیپلائے کریں اگر ہم 3 کو 7 سے ملٹیپلائے کریں تو کیا جواب آئے گا آپ کیا کرتے ہیں چینے مائک دیں جی میں باپ سے دھوال دھوارا دیتا ہوں اگر ہم 3 کو 7 سے ملٹیپلائے کریں تو کیا جواب آئے گا ایکیس ایکیس 21 صحیح ہے حرون میں کیا کہتے ہیں درست ہے درست ہے جی چلیں وہاں پہ پوچھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے نہیں چلیں آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں میں نے صرف پوچھا کہ اگر ہم 3 کو 7 سے ملٹیپلائے کریں تو کیا جواب آئے گا اور انہوں نے جواب دیا 21 درست ہے درست ہے بھئی آپ چار کہہ رہے ہیں کہ ان کا جواب درست ہے اور ان کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ہر سگا ابھی یہ نبی جنتی جنتی سب سگا بی آتمی چار یارانے نبی حضرت صدیق میں اور عمر فاروق میں جانتی جانتی عثمانے گونی جانتی جانتی فاطمہ اور علی جانتی جانتی ہنگا سن غسین بی جانتی جانتی موسیقی 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 ہمارا مدنی مقصد کیا گئے جی آج کا سوال کا جواب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب دوارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آج کا سوال کیا گیا تھا اور جواب کیا ہے آج کا سوال یہ ہے کہ زہر کی نماز میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں اور اس کا درست جواب ہے چھے یعنی کہ چار فرس سے پہلے اور دو فرس کے بعد جی تو مدنی چاہیں کہ ناظرین اور پیار بچے اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کو اقتصدام تک پہچا ملیں گے کل کے پروگرام میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اللہ تیرے ذکر صحیح دن اپنا ہوتما بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا مدنی چینل آگیا